اسلام علیکم دوستو زین موبائل ریپیرنگ اور فلیشنگ لیب میں خوش آمدید تو دوستو آج ہم آپ کو UFS 3 2018 نیو انسٹالیشن میتھوڈ کے بارے میں بتائیں گے دوستو جیسے اب سے پہلے استعمال کیا جاتا تھا آج کل اس طرح سے نہیں ہو رہا کچھ HW کے سرور میں کچھ پرابلم ہے اپ ڈیٹ وغیرہ ہو رہا ہے تو دوستو 2018 میں انسٹالیشن کا نیو طریقہ آیا ہے آف لائن انسٹال کیا جاتا ہے UFS 3 کو تو دوستو یہ آپ ایک فائل دیکھ سکتے ہیں میں اس کو رینائم کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ ایک کمپریس فائل ہے تو دوستو یہ ایک کمپریس فائل ہے آپ اس کو اپنے کمپیوٹر میں وین بیر یا سیون زپ انسٹال کر کے ایکسٹیکٹ ہیئر کر سکتے ہیں تو دوستو میں اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹیکٹ ہیئر یہ دوستو ایسا ہے کہ میں نے پہلے اس کو اپن کیا ہوا ہے تو اس لئے یہ اسٹوال کے اپشن آئی ہے تو اگر آپ ایک دفعہ کریں گے تو نہیں آئے گی دوسرے دفعہ اگر آپ اس کو ایکسٹیکٹ کریں گے تو پھر اپشن آئے گی بہرحال آپ نے اس کو ایکسٹیکٹ ہیئر کرنا ہے تو یہ ایک فالڈر کی شکل میں جیسا کہ دوستو آپ یہ فالڈر دیکھ رہے ہیں ایسے فالڈر کی شکل میں آپ کو ڈیسٹوپ پر نظر آئے گی تو اس کو ایکسٹیکٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو دوستو ایکسٹیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ نے آپ نے دوستو اس فائل کو گوگل پر یا انٹرنیٹ پر سچ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اس کی لنک جو ہے میں ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ کو آسانی سے اس کی لنک مل جائے گی کہ سنکل کلک میں آپ اس کو ڈاللوڈ کر سکیں گے تو دوستو یہ فالڈر بنا ہے اس فائل کو ایکسٹیکٹ کرنے سے اس کو میں ڈبل کلک سے اوپن کروں گا تو دوستو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کئی ساری چیزیں ہیں دوستو سب سے پہلے ہم جو ایو ایف ایس ایکس سپورٹ ہے اس کو انسٹال کریں گے دوستو چھوٹا سا سیٹ اپ ہے تو اس کو موڈیفائی نیکسٹ اس میں دوستو ایو ایف ایس کا ایو ایس بے ڈریور انسٹال ہو جائے گا جیسا کہ یہ فرسٹ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا تو اس میں یہ کنٹرول پینل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس سے اوپن ہو جائے گا اس کو آپ نے ٹک کو لگے رہے نہ دینا ہے فینش تو جو فائل کھلی ہے اس کو منیمائز کر دینا ہے تو دوستو یہ پرابلم آج کل آ رہی ہے ایو ایف ایس میں کہ یہ سرچنگ فار سرور اس پر دوستو سسٹم جو ہے وہ بیزی کا اشارہ دیتا ہے اور باکس جو ہے اس کو جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیٹیل میں اننون لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی تو دوستو سرچنگ فار سرور ہوتی ہے لیکن سرور تو جیسے کہ آج کل کام نہیں کر رہا تو یہ اپشن آ جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لکھا آ رہا ہے تو دوستو اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اگر ایسے نہ ہو تو یہاں سے اس کو کلوز کر دینا ہے آپ نے دوبارہ سے اس فولٹر کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے دوستو یہ جو ایو ایف ایس پینل دو ہزار اٹھارن لکھا ہوا ہے یہ جو ڈیٹیل میں جائیں گے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو نو اٹھارہ وغیرہ لکھا ہوا ہے تو اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے اوپن کر کے یہ پینل ہے اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے دوستو جو اوپشن آ رہی تھی سیچنگ فار سرور کی تو اس جو اوپشن کو اس سیٹ اپ میں جو یہ نیا پینل آپ کے سامنے ہے دو تین آٹھ یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نیا پینل تو اس میں اس اوپشن کو بائی پاس کرنے کی اوپشن دی گئی ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ناٹ فائنڈ سرور ون کنٹینیوز ویڈ آوٹ یعنی کہ سرور کے بغیر ہی جو سیٹ اپ ہے وہ کنٹینیوز ہو جائے گا تو اس کو آپ نے یس کرنا ہے یس کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دو اوپشن ہیں چیک بوکس اور اپ ڈیٹ بوکس یہ دونوں جو اوپشن ہیں یہ پہلے بلکل ہیٹن تھی لیکن اب جیسا کہ ہائی لیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ نے اس کو سکین بوکس کرنا ہے سکین بوکس کے بعد آپ نے اس کو چیک بوکس کرنا ہے چیک بوکس پر کلک کرنا ہے تو دوستو آپ کے بوکس کی جو ڈیٹیل ہے بوکس میں جو ڈیٹا ہے جو اس کا سیریل نمبر بغیرہ ہے وہ سب کچھ اوکے ہو جائے گا بوکس سٹیٹ اوکے پھر اس کو آپ نے اپ ڈیٹ بوکس کرنا ہے اس میں دوستو تھوڑا سا ٹائم لگے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے جیسے بوکس کو اپ ڈیٹ کیا جاتا تھا تو دوستو آل اوکے ناٹ نیڈ ٹو اپ ڈیٹ بوکس کیونکہ سرور سے تو کام لیا نہیں جا رہا آف لائن انسٹال ہو رہا ہے دوستو ایسا اس لیے ہو رہا ہے اس کے بعد دوستو جیسا کہ ہم سوفٹ ویئر ٹیپ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر یہ انسٹال آتھورائز لکھا ہوا ہے اس کو کلک کرنا ہے تو دوستو یہ سوفٹ ویئر جو ہے یہ ایسے ہو جائے گا جو لوگ پہلے سے یو ایف ایس انسٹال کے استعمال کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا کتنا لمبا پروسس تھا تو دوستو وہ سارا کا سارا پروسس جو ہے وہ سکیپ ہو گیا ہے نیٹ سے آپ کو یہاں پر تقریباً گیارہ سو فائلیں نیٹ سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنی پڑتی تھی سیٹ اپ کے ذریعے سے تو دوستو وہ سب کی سب جو ہے وہ سکیپ ہو گئی ہے جیسا کہ یہ چیک سرور کی اپشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو پہلے اس پر کلیک کرنے سے وہ تقریباً گیارہ سو فائلیں آتی تھی اب یہ جو فائل ہے اس کو سکیپ کر دیا گیا ہے اور یہ ہیڈن ہے تو دوستو اتنا کرنے کے بعد آپ نے پینل کو کلوز کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو کلوز کر دینا ہے جو فولٹر بنا تھا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ جو نوکیا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں یہ فونیکس کا جو فولٹر ہے اس کو آپ نے کوپی کر لینا ہے کوپی اور اس کو آپ نے سی ڈرائی میں لے جا کر مائی کمپیوٹر اوپن کرنا ہے سی ڈرائی سی ڈرائی میں دوستو پروگرام فائل پروگرام فائل میں نوکیا اور جو یہ فونیکس کا فولٹر ہے یہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے تو دوستو یس ٹوال یا یس کی اوپشن آئے گی جیسا کہ پہلے بھی یہاں پر اوپشن ہے تو آپ نے یس کرنا ہے اور یہ اوپشن جو ہے اس کو آپ نے ٹک کر کے کوپی اور ڈپلیس اور یس کر دینا ہے کنٹینیوز تو دوستو تمام کی تمام فائلیں جو ہیں جو سیٹ اپ میں آف لائن جو انسٹالر میں سے فائلیں کوپی کی گئی ہیں وہ دوستو آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو اس میں ایسے ہی ڈیٹا ہے جیسا کہ پہلے ہم انسٹال کرتے تھے تو یعنی کہ سرور سے جو اپ ڈیٹ کی جاتی تھی آن لائن تو دوستو یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سی ٹی ایکس اینڈ بی بی فائیو کا جو آئیکن ہے اس کو آپ نے ڈیبل کلک کر کے اوپن کرنا ہے تو دوستو کنیکٹ تو دوستو لائنس ٹریو اور یہ جو ہے باکس آپ کا کنیکٹ ہو چکا ہے اور ورکنگ ہے تو دوستو یہ تو تھا سیمپل سا انسٹالیشن کا طریقہ کہ کس طرح سے آپ نے اس فائل کے ذریعے سے یو ایف ایس کو انسٹال کرنا ہے اور اس میں جو اپ ڈیٹ کی اپشن ہے اس کو بھی بائی پاس کرنا ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو دوستو اس فائل کی جو لنک ہے وہ آپ کو ویڈیو ڈسکریپشن میں مل جائے گی آپ نے گوگل پر یا کہیں بھی نیٹ پر سرچ کر کے اپنا ٹائمز آیا نہیں کرنا آپ نے صرف ویڈیو کے نیچے جو ڈسکریپشن لکھی ہوتی ہے وہاں پر اس فائل کی لنک ہوگی وہاں سے اس کو اپن کرنا ہے دوستو سنگل کلک میں آپ کو فائل مل جائے گی دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ